موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسل لی امری وحلال اقدتم مل لسانی افقو پولی تو آج ہم لوگ عید کے موقع پر یہاں مولانا صاحب کے کمرے میں جمع ہوئے ہیں تو آپ سب لوگوں کو عید کی مبارک ہو اور اسی موقع کی اسی مناسبت سے ہم کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تیوہار جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اسلام میں جو تیوہار ہیں وہ ایک مشن کی یاد دہانی ہیں تو لیکن اب جو تیوہار ہیں وہ بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کلچر کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کی اصل اسپریٹ کے ساتھ دوبارہ اس کو ریوائیو کرنا ہے جو پہلے تھا تیوہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عمیت پیریٹ تک بھی اس کی سپریٹ کے ساتھ تیوہار منایا جاتا تھا لیکن بعد میں اب باسی دور میں جب ایران کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ ڈامینٹ کرنے لگا تو بہت دھوم دھام سے ہر کام ہونے لگا ایران میں نوروز کا تیوہار بہت دھوم دھام سے منایا جاتا تھا تو اسی طریقے سے اید بخرید کا تیوہار بھی دھوم دھام سے منایا جانے لگا تو ہم لوگوں کو دوبارہ اس کی سپریٹ کو ریوائیو کرنا ہے دیکھیں یہ تیوہار جائیں یہ جو قربانی ہے اس میں مثال کے طور پر وہ ایک علامتی قربانی ہوتی ہے اصل قربانی جو ہے ہماری اپنی قربانی ہے ہمارے ہمارے ٹائم کے قربانی ہے ہمارے ریسورسز کے قربانی ہے ہمارے ڈیزائرز کے قربانی ہے تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورے طریقے سے ایک اہد کرنا ہے کہ ہم ہر طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عصوے پر چلیں گے اور پوری سپریٹ کے ساتھ اس تیوہار کو زندہ رکھیں گے تو ہم اصل میں جو سب سے بڑی جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ہم حالتیں ٹیسٹ میں ہیں تو یہاں ہر چیز ٹیسٹ کے لیے ہے یہاں جو تیوہار ہیں وہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہیں کہ ہم تیوہار کو صرف ان کی جو ہے ظاہر کے طور پر مناتے ہیں یا ان کی سپریٹ کے ساتھ اس کو مناتے ہیں تو اس دنیا میں ہماری مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اس دنیا میں مومن کی صرف ذمہ داریاں ہیں جو کچھ ملنا ہے جو ہمارے رائٹس ہیں وہ آخرت میں ملیں گے تو لیکن ہم لوگ اسی دنیا میں جو ہے سیلیبریشن موٹ میں ہو جاتے ہیں بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں صرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جو کچھ ہے وہ آخرت میں اس کا بدلے میں ملے گا ہم کو تمام جو وہاں پر جو ریوارڈ ملے گا تو وہ ہوتا ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے وہاں پر سیلیبریشن ہوگا ایک بار مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ تمام سی پی ایس لیڈیز ایک جگہ بہت اچھی جگہ ہے باغ کی طرح اور وہاں پر جمع ہیں اور بالکل سیلیبریشن موڈ میں ہیں تو سیلیبریشن ہمارا وہاں پر ہوگا اس دنیا میں تو ہمیں کمیٹمنٹ کرنا ہے اہد کرنا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس سپیرٹ کو زندہ کریں گے حضرت ابراہیم کی سپیرٹ کو اور اپنے آپ کو اس مشن کے آگے سرنڈر کر دیں گے تو مجھے یاد آتا ایک بار ڈاکٹر نغمہ صدیقی کے گھر میں بہت زیادہ پلانٹ بغیرہ لگی ہوئے ہیں تو اسی میں کچھ بیزی تھی وہ تو کہنے لگی مجھے ایک دم بہت تیز آواز آئی کہ فائنل کال دے دو کہنے لگی اس وقت سے پھر میں نے گھر کی چیزوں میں دلچسپی لینا ختم کر دیا تو فل ٹائم وہ مشن میں لگ گئیں تو یہ وقت ہے ہمارے لیے کہ فائنل کال ہے اور آخری زمانہ ہے اللہ تعالی نے تمام اپرچونٹیز ہمارے لیے کھول دی ہیں تو ہمیں اس کو لے کر کے ان اپرچونٹیز کو اویل کر کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے سرینڈر کر دینا ہے اس مشن میں اور بالکل کمیٹمنٹ پورا دینا ہے ہمیں تاکہ ہم پورے طریقے سے اپنے ہر چیز جو ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کو پورے طریقے سے مشن میں لگا دیں آج ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے ہمارے پاس پاورفل لٹریچر ہے مارڈن ایڈیم میں ہمارے پاس قرآن کے چالیس سے زیادہ ترجمے ہیں تمام جو بڑی زبانیں ہیں دنیا کی اس میں ترجمے ہو چکے ہیں تو ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھئے خدا کا میسج پہنچانا آج ہماری ذمہ داری ہے آج کوئی نیا پرافٹ نہیں آئے گا تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام دنیا کو خدا کا پیغام پہنچا دیں تو اسی پر آخرت میں ہماری نجات کا فیصلہ ہوگا تو اسی لئے مولانا کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے پوری دنیا بدل دیا تو جو ساری ٹکنالوجی آئی ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے لئے فیوربول ہے دعویٰ کا کام کرنے کے لئے ہماری ویب سائٹ بھی ڈیولپ ہو گئی ہے اور ہر طرح سے ہم لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لئے اب صرف ہمیں اپنے آپ کو اس میں لگا دینا ہے فل ٹائم لگا دینا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی پوری مدد ہمیں ملے گی اور جہاں دیکھتے ہیں کوئی کام ہمیں مشکل پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے اور وہ کام ہمارے لئے آسان کر دیا جاتا ہے تو اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ سارے لوگ مل کر کام کریں اتحاد کے ساتھ کام کریں کوئی بھی کسی کو کوئی کسی سے شکایت ہو جائے تو مشن کے لئے اس کو بالکل دفن کر دیں کہ ہمیں اللہ کے مشن کے لئے سب کچھ قربان کر دینا ہے اپنی رائے کو بھی قربان کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہم جب قربان ہی دیں گے تب ہی اللہ تعالی کے ہاں یہ ہماری جو کام ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول کیا جائے گا تو میں کل ایک پارٹیکل پڑھ رہی تھی اس میں جو مدینے میں جب سلمان گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکی اور ایک مدنی کو مواخات کرائی تھی یعنی برادرہوڈ قائم کی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت سارے اکٹھے مہاں چلے گئے تھے تو ابھی وہ سٹل کرنے کے لئے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا ایک مکی اور ایک مدنی تو وہ جو مواخات تھی جو برادرہوڈ تھی وہ اتنی سٹرانگ تھی کہ وہ اپنے جو بلڈ ریلیشنشپ سے ان سے بھی زیادہ سٹرانگ تھی تو لوگوں نے سب آدھی آدھی چیزیں سب اپنے بھائی کو دے دی مکی بھائی کو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے بلکل جو سی پی ایس کے لوگ ہیں وہ بلکل ہمارے بھائی بہن ہونے چاہیے بلکل جو بلڈ ریلیشنشپ سے بھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے ایٹرنل ہمارے ساتھ رہیں گے آخرت میں انشاءاللہ تعالی تو یہ ہمارا ایٹرنل ریلیشنشپ ہے تو اس کو ہمیں اور مضبوط کرنا ہے ہمیں اپنی تمام ایکسکیوزز کو ختم کر دینا ہے اور وہی لوگ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھی ہوں گے تو ہمیں بار بار میں وہی کہوں گے کہ حج کو ہمیں اس کی اسپریٹ کے ساتھ ریوائیو کرنا ہے کیونکہ حج مبرور جس کو یعنی حج جس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کریں وہ وہی حج ہے جو اسپریٹ کے ساتھ کیا جائے تو تمام عبادات کے لئے وہی ہے کہ حج عبادات کو اسپریٹ کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں تو اسی طریقے سے حج بھی ہے آج لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ قربانی کر دی اور حج ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کو اس کی اسپریٹ کے ساتھ اس کو لینا پڑے گا اور تمام جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سٹیجز آئے تھے وہ سب آج کے دن ہم اس کو یاد کریں جب ہم لوگ جمع ہوں تو اس کی بات کریں اس کو یاد کریں اور اہد کریں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو خدا کے لیے سرنڈر کر دیں گے خدا کے لیے وقف کر دیں گے اور یہی پیغام ہے تو اسی پیغام کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے لوگوں کو بتانا ہے اور اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو یہاں میں ایک ڈریم کے ساتھ ختم کروں گی ہمارا ایک واتس ایپ گروپ ہے جس کو مسفہ میدہ خان اس کی ایڈمن ہے اس کو چلا رہی ہے بہت محنت سے بہت سارے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں تو اس میں ایک ہے آئیشہ یوسرا تو انہوں نے خواب میں دیکھا ابھی دو دن پہلے کی بات ہے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی اچھی جگہ پر ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے بلکل جیسے جنتی جگہ اور وہاں پر بہت ہی ینگ لوگ ہیں بہت سارے اچھے کپڑے پہنے ہوئے بہت ہی ہیلدی بہت ہی ہر چیز بہت خوبصورت ہے اور بہت سارے جینٹس بہت سارے ہیں اور چل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کہاں ہے تو ان کو لیڈیز دکھائی نہیں دیتی تو بہت مشکل سے ان کو چند لیڈیز دکھائی دیں تو وہ بہت پریشان ہو گئے ہیں خواب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا کیوں ہے کہ لیڈیز نہیں دکھائی دے رہی ہیں جینٹس تو بہت سارے ہیں تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ لیڈیز جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں تو لیڈیز جو ہیں وہ نماز روضہ کرتی ہیں اچھے کام کرتی ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو جگہ ملے گی لیکن جو اونچی جنت ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کو ڈسکوری کے درجے میں پائیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں تو لیڈیز کو یہ موقع کم ملتا تھا پہلی بار مولانا کے ذریعے سے لیڈیز کو یہ موقع ملا ہے کہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو مشن میں انوالو کریں اور پورے طریقے سے معرفت حاصل کریں اور معرفت والدین کو دوسروں تک پہنچا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں بھی جنت کے عالی مقامات میں حصہ ملے گا کیونکہ اگر جنت میں عالی مقام میں حصہ نہیں ملا تو ہمیں خدا سے ملاقات نہیں ہوگی پھر آپ سوچئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی جہاں صرف کھانا پینا ہوگا جو تمام دنیا تمام کائنات کا کریٹر ہے جنت کا کریٹر ہے انسان کا کریٹر ہے اسی سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو آپ سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی جہاں ہم کو ایٹرنیلی ایٹرنیلی اس دنیا میں ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے جہاں دنیا بنانے والے کی ہمیں خبر نہیں ہوگی تو ہمیں اپنی پوری طاقت لگا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکوری کے لیول پر ہم اس کو معرفت حاصل کریں اور جنت میں آلہ مقامات حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرینی سبری ویسرینی امری وینی و اقدتم بن لسانی یفقا ہوکوالی سب سے پہلے میں آپ سب کو ایٹ کی بہت بہت مبارک بات پریشک ہمتا ہوں اور ابھی میں نے کتاب پڑھی مولانا کی حقیقت حج تو اس میں ایک چپٹر جو میں بہت بسند آیا حج کی دعوتی اہمیت تو اس چپٹر میں مولانا نے حج کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اپنے اندر دعوتی سپریٹ کو جگانا چونکہ حج دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوتی ان کے کام تھے اس کا ایک طریقے سے رہرسل ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوتی کام اپنی زندگی میں کیے جو انہوں نے کئی مقامات پہ گئے وہ اسی کو حاجی وہاں جا کے ریپیٹ کرتا ہے اور اپنے اندر دعوتی مزاج پیدا کرتا ہے یعنی حج is a rehearsal of دعوی ورک تو جیسے مکہ کے آس پاس مکہ اور اس کے آس پاس کچھ مقامات ہیں جہاں حاجی جاتے ہیں اور کچھ رائٹس کچھ رچبلز کرتے ہیں مثال کے طور پر کعبہ کا تواف کرنا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حاجی کعبہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے تو مولانا نے یہ explain کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر خدا رخی زندگی پیدا کرتا ہے یعنی God oriented life مولانا نے بتایا ہے کہ ایک تو self oriented life ہو سکتی ہے خد رخی زندگی اور دوسری ہو سکتی ہے خدا رخی زندگی تو یہ جو تواف ہے یہ ایک symbolic way میں بتاتا ہے کہ ہمیں خدا رخی زندگی اپنے اندر پیدا کرنی ہے ایسے ہی جو صفہ اور مروہ جو دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں جو دھوڑنا ہے اور چکر لگانا ہے اور چلنا ہے وہ بھی اسی چیز کا ہے کہ وہ دعوتی کام کے لیے سرگرم رہے گا اور دوردھوپ کرے گا تو اور بھی سارے جو رائٹس ہیں اور ریچولز ہیں وہ اسی انداز کے ہیں کہ دعوتی سپیرٹ پیدا ہو جیسے منہ میں شیطان کو علامتی طور پر کنکریہ مارنا وہ بھی یہی ہے کہ جب حاجی کو شیطان دعوتی کام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے symbolically کنکری مار کے بھگائے گا ایسے ہی قربانی ہے قربانی بھی دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو dedicate کرنا دعوتی کام کے لیے اپنے آپ کو dedicate کرنا جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو sacrifice کر رہے ہیں اور وہ تین بار خواب دیکھا تو انہوں نے اس کو literal لیا اور اپنے بیٹے کو بلایا اسماعیل علیہ السلام کو جو اس وقت پندرہ بیس سال کے رہے ہوں گے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں sacrifice کر رہا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہے تو وہ بھی پیغمبر تھے یعنی فیوچر کے پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا کہ قَالَ يَا أَبْتِ اِفْعَال مَا تُعْمَر کہ اے میرے باپ جو بھی آپ کو حکم مل رہا ہے وہ کر ڈالیے سَتَجِدُنِ انشاءاللہ مِنَ السَّابِرِينَ کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لیا اور مینہ کی طرف چلے گئے اور قربانی کی تیاری کی اور پٹی باندھ لی اپنے آنکھوں پہ تب تک اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا جبریل آئے اور ایک ایک جانور بھی ان کے ساتھ تھا دنبا کہا کہ اسماعیل کی قربانی مت کرو بلکہ اس جانور کی قربانی کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی قرآن میں قَد صدق تر رؤیہ کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا اور پھر آگے آتا ہے کہ وَفَدَيْنَا هُو بِذِبْحٍ عَزِيمٌ کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ایک بڑی قربانی کے عوض میں تو مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو اگر بڑی قربانی کا ذکر ہے یہاں تو ایک چھوٹی قربانی بھی ہے تو بڑی قربانی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو وہاں لاکہ سہرہ میں بسا دیا تھا تاکہ ایک ٹیم تیار ہو اور جو چھوٹی قربانی ہے وہ جانور کی قربانی ہے مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر قربانی کی سپریٹ پیدا کی جائے تو جو حاجی قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اپنے ٹائم کو اپنی انرجی کو اپنے پیسے کو اپنے رسورس کو اللہ کے رام میں لگاتا ہے تو یہ مولانا نے کہا ہے کہ حج دراصل اسلام کے دائیوں کا ایک عالمی اجتماع ہے یعنی یہ ایک سالانہ دعوتی کانفرنس ہے اور رسول اللہ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبے میں کہا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں اور پھر کہا صحابہ سے کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے یعنی اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں نے کیا تمہیں پیغام پہنچا دیا تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے ہمیں پیغام پہنچا دیا بہت اچھی طرح سے اور خیرخوائی کے ساتھ اور بہت ہی امانت کے ساتھ پیغام کو پہنچا دیا تو رسول اللہ سلم نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا پھر صحابہ کی طرف کیا اور کہ اے اللہ تو گواہ ہے تو اس طریقے سے جب رسول اللہ سلم نے خدبہ دیا تو اتنا اثر ہوا صحابہ کے اوپر کہ وہ اسی وقت نکل گئے اور ساری جو آباد دنیا تھی وہاں جا کے اسلام کا پیغام پہنچا آیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو اسلام کے لوگ ہیں وہ اسی دعوتی شخص سے اسی دعوتی کام سے صحابہ کے دعوتی مشن سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچی آج حالہ کہ بہت بڑے پیمانے پر حج ہوتا ہے تب تو صرف دعبہ گئے تھے اب تو دو ملین سے زیادہ بھی کبھی ہو جاتے ہیں لیکن ابھی وہ اسپریٹ چونکہ نہیں ہے تو اس لیے کوئی خاص دعوتی جذبہ نہیں بیدار ہوتا مولانا نے لکھا ہے کہ جب تک دعوتی اسپریٹ کو جگایا نہ جائے تو مسلمانوں میں دعوت کا گہرہ شعور حصال دی ہے کہ جیسے ایک بندوخ ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کی اس کے ٹرگر کو دبائیں گے تو فائر نہیں کرے گی تو یہی حال ہو گیا اس وقت کہ اسپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے دعوتی ذوق پیدا نہیں ہو رہا ہے بس ایک رسم کے طور پر حج لوگ عدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قربانی کے سطح پر دعوت کا کام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور آخر میں دعوت کا کام مقدر ہے اس میں ہم سب کو شامل فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اب مولانا یعقوب صاحب دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بات دعا کی آئی تو میں نے کچھ غور کیا اور مولانا فرحاد صاحب سے بھی ڈسکس کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حج کا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم حج ہے اور اس کا ایک اہم حصہ قربانی ہے جو ہم آج عید الازحا کے نام پر منا رہے ہیں یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والے رکھنے والا معاملہ ہے تو یہ سوچتے ہوئے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اتنی بڑی امپورٹنس کیوں ہے تو اسی سے متعلق ابھی آپ نے ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے اور ڈاکٹر سانیس نے صاحب سے بھی سنا تو اسی کے مد نظر مجھے غور کرتے ہوئے بات سمجھ میں آئی کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی بہت ہی یونیک ہیں جو ان کی دعائیں قرآن میں نقل کی گئی ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی دعائیں کے اندر یہ چھلگتا ہے کہ ان کی سپریٹ کیا تھی ان کی پلاننگ کیا تھی اور ان کے سپریٹ کا لیول کیا تھا یہ ساری چیزیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہیں تو میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی 128 آیت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب اس کو نکالا تو مجھے لگا کہ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج کے دن سبھی لوگوں کو قرآن سے نکال کر پڑھنا چاہیے اور پھر اسی کی روشنی میں ہمیں اپنی دعائیں کرنا اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں تیرا فرما بردار بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مطی اور فرما بردار امت پیدا فرما اور ہم کو ہمارے مناسق بتا دے اور تو ہماری مغفرت فرما بے شک تو معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان کے اندر ایک رسول بھیج جو ان کے درمیان تیرے آیتوں کی تلاوت کرتا رہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا رہے اور ان کی ان کا تزکیہ کرتا رہے بے شک تو عزیز اور حکیم ہے زبردست اور حکمت والا ہے تو ان آیتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی کے روشنی میں میرے ذہن سے میرے ذہن میں بھی یہی دعائیں نکلنے لگیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ خدایہ ہمیں زندگی بھر تیرے مشن پر قائم اور دائم رکھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس کا نمونہ پیش کیا ہے اور تیرے راستے پر قائم رکھ اور تیری معارفت ہم پر کھول دے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کی بات کہی اس رسول کی جس رسول کی دعا کی ہے اس رسول کے ہم وارث ہیں تو خدایہ تو مجھے ان کے دعا کے نتیجے میں مجھے ایک سچا دعائی بنا جو میں اپنی زندگی کو اس مشن کے لئے اس دعوتی مشن اور کاز کے لئے نچھاور کر سکوں قربان کر سکوں سیکریفائز کر سکوں اور تیری معارفت مجھے عطا فرما اس طرح دعائیں میرے ذہن سے نکلنے لگی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنی کریٹیو دعائیں بھی ہم کرتے رہیں یہ بہت ہی موٹیویشنل دعائیں ہیں سپریچولی تو بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک سچے معنے میں خدا کے دین کا دعائی اور ایک مشنری انسان بنائے جو ہم اپنے سارے انرجیز کو اور اپنے سارے ریسورسز کو خدا کے مشن کے لئے ہم قربان کر سکیں اور اپنی لائف کو ایک گارڈ اورینٹیڈ لائف بنا سکیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی